اسلام علیکم دوستو اگر آپ کرپٹو کینسی کے اندر تریڈ کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ رسکی مارکیٹ ہے کرپٹو بہت زیادہ رسکی مارکیٹ ہے اس کے اندر فیچر تریڈ، سپورٹ تریڈ کر سکتے ہیں، معرجن تریڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر بہت سارے قسم کی تریڈ ہیں لیکن دوستو اگر سب سے کم رسکی تریڈ دیکھ جائے تو وہ سپورٹ تریڈ ہے یعنی سیدھا سیدھا آپ خرید و فروغ جو کرتے ہیں وہ آپ سپورٹ ٹریڈ کرتے ہیں دوستو سپورٹ ٹریڈ کے اندر بھی لاس ہو جاتا ہے دوستو اگر لاس نہیں ہوتا تو پھر ہمیں پرافٹ بھی نہیں ہوتا مثلا ایک کوئن ہے اس کی پرائز ہے دس ڈالر اب دس ڈالر سے وہ پانچ ڈالر پہ آ گیا ہے اور واپس دس ڈالر پہ چلا گیا ہے اس میں اس نے ایک ویک ہمارا ویسٹ کر دی اور ہمیں پرافٹ نہیں ہوا تو دوستو یہاں پر جو سمارٹ ٹریڈر ہیں وہ کیا کرتے ہیں جو سمارٹ ٹریڈر ہیں دوستو یہاں پر کیا کرتے ہیں ڈی سی اے فرمولہ آپ اپلائی کرتے ہیں دوستو ٹی سی اے کیا چیز ہے میں آپ کو ڈی فائن کرنے والا ہوں ڈی سی اے نیور لاس سٹریٹیجی ہے دوستو اس کے اندر آپ کو لاس نہیں ہوتا ہے دوستو آپ نے جو فضول سگنل کے چکر میں نہیں پڑھنا ہے خود مرکیٹ کو انلائز کرنا ہے خود سمجھنا ہے مرکیٹ کو اگر وہ بھی آپ نہیں کر سکتے تو ٹاپ ہنڈرڈ کے میں سے وہ کوئن اٹھائیں ایک تو وہ چھوٹے کوئن ہو یعنی ایک دو ڈالر والے آپ کوئن اٹھائیں وہ کوئن جن کے اندر سب سے زیادہ فلکچویشن ہو رہی ہے جن کے اندر زیادہ حلچل ہو رہی ہے فلکچویشن ہو رہی ہے اور اپنی انویسمنٹ کے حساب سے آپ کوئنز اٹھائیں تو آپ نے ٹاپ ٹین ٹاپ ٹفٹی یا ٹاپ ہنڈرڈ ٹاپ ہنڈرڈ سے آپ نے آگے نہیں جانا ہے کیونکہ ان کے اندر اگر آپ ڈیٹ کریں گے تو آپ ڈی سی اے کو بہتر طریقے سے آپ ڈیلی پرافٹ کرپٹو سے اٹھا سکتے ہیں آپ نے ایک فرمولا سمجھ لینا ہے دوستو آپ نے اپنے ساری انویسمنٹ کبھی بھی نہیں کرنی دوستو آپ نے پارٹس میں بائی کرنا ہے اگر آپ کے پاس ہزار ڈالر پڑا ہوا ہے تو آپ نے صرف سو یا دو سو ڈالر سے کوئنز خریدنے ہیں کسی بھی کوئن کو آپ لے لیں دس ڈالر اگر اس کی پرائس ہے آپ نے اس کوئن کو بائی کر لیا کوشش آپ نے کرنا ہے ڈیپ سے بائی کرنا ہے جب اس کی انیمام پرائس ہو تو آپ نے بائی کرنا ہے اور جب پنک کی طرف ہو جا رہا ہو دس ڈالر پر آپ نے بائی کر لیا ہے اب کیا ہو دوستو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ پندرہ ڈالر پر جائے گا اور اس کو میں سیل کروں گا مارکیٹ جو ہے وہ نو ڈالر پر آگئی آپ تو چاہ رہے تھے کہ دس سے گیارہ یا بارہ ڈالر پر جائیں تو میں اس کو سیل کروں لیکن مارکیٹ جو ہے وہ نیچے آگئی پیچھے آگئی اب دوستو آپ نے رسک فیکٹر جو ہے نا اس کو کور کیسے کرنا ہے ڈی سی آئے کے ذریعے آپ نے کیا کرنا ہے سو ڈالر کے اور خرید لینے ہیں اگر فرش کریں مزید اور نیچے آجاتی ہے آٹھ ڈالر پر آجاتی ہے آپ نے سو ڈالر کے اور لے لے رہے ہیں اب تین سٹیپ میں آپ نے بھائی کر لیا ہے اب دوستو کیا ہوا مارکیٹ نے واپس ہی ریکور کیا واپس ریکور کیا اور مارکیٹ نو ڈالر پر چلی گئی تو آپ کا جو پیسہ ہے وہ ایکول ہو جائے گا تین سو ڈالر پر رہیں گے آپ کے اگر واپس دس ڈالر پر چلی جاتی ہے تو آپ پرافٹ کے اندر چلے جائیں گے دوستو یہ ہے ڈی سی اے فرمولا اب دوستو اگر آپ ڈی سی اے نہیں کرتے یہاں پر تو آپ یہاں پر فس کرے جاتے جب تک دس ڈالر پر جاتی پھر اس کے بعد آپ جو پیسہ نکالتے یا آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے یا پھر کیا ہوتا دوستو کہ آپ یہاں پر فسے رہتے ہیں مارکیٹ کے اندر دوستو اس طرح سے آپ ڈی سی اے کا استعمال کر سکتے ہیں دوستو ہم نیکس وڈی میں بات کریں گے کہ ہم کینڈلز کو کس طرح پڑ سکتے ہیں دوستو ہم سپورٹ اور ریزسٹنس کس طرح سے ملوم کر سکتے ہیں اور کس طرح سے لائنڈ را کر سکتے ہیں تو یہ اگر مارکیٹ نیچے آتی ہے پھر اوپر جاتی ہے پوائنٹ ہوتا ہے جس پوائنٹ سے اوپر جاتی ہے یا نیچے جاتی ہے ہم اس کو ڈسکرس کریں گے دوستو مزید انفرمیٹو ویڈیز کے لیے